بھاچپا کی سرکار اپنے بھاشن میں تخریر میں مہلاوں کی امپاورمنٹ کی بات کی مہلاوں کے تعلق سے بڑے اچھی باتیں کیم اسی دن بھاچپا کی گزرات کی سرکار نے اس مہلا کو جس کی تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا جس کا بلاتکار ہوا گیارہ لوگوں نے اس کا بلاتکار کیا اس کی ماں کو اور تین اور مہلاوں کو ریپ کر کے ان کی ہتیہ کر دی ان لوگوں کو بھاچپا کی سرکار اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان کو چھوڑتی ہے اور سب سے تکلیف دے اور دیش کو یہ بات جب سنیں گے تو دیش حیرت ہوگی کہ اس ریمیشن پالیسی کی ریویو کمیٹی میں کون تھا ایک ایک کا نام تھا جناب ملچندانی صاحب جو گودھرا کے رائٹس میں وہ ایک پروسیکوشن کے ویٹنس تھے اور دوسرے اس میں بی جے بھاچپا کے دو ایمیلے تھے تو آپ ان سے انصاف کی کیسے امید رکھتے ہیں ریویو کمیٹی کے ریویو کمیٹی کے لوگ تو باعث لوگ تھے بھاچپا کے ایمیلے ہیں وہ تو بھاچپائی ہیں تو وہ تو کریں گے ان لوگوں کی تائید کریں گے جو بلخص بانوں کا ریپ کیے جو پریگننٹ تھی وہ تو ان کے باعث نے دکھا دی اپنا تو ریویو کمیٹی نہیں ہے بلکہ شیم کمیٹی ہے یہ تو اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک سرکولر ہے کہ پندرہ آغاز کے دن ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ریپ کرتے ہیں تو اس کے خلاف بھی بھاچپا کی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا تیسرا سی بی آئی کے انویسٹیگیشن پر ان لوگوں کو سزا ہوئی تو کیا گجراد کی بھاچپا کی سرکار نے سنٹرل گورنمنٹ سے یہ منسٹر ہونفیر سے پرمیشن لیا کیسے بھاچپا کی سرکار کس مو سے اس بات کو خبول کرے گی کہ ایک مہیلا کا جس کا ریپ کیا گیا تھا جس کی بیٹی کو ساڑھیں تین سال کی بچی کا ریپ کر دیا مردر کر دیا گیا اس کے پریوار کے چور آر آر مہیلاوں کا ریپ کر کے مردر اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو پھول برسایا جا رہا ہے اور اس میں جو شخص ان کے ساتھ پھول ان کو پنا رہا ہے اس میں تو ایک کنوکٹڈ پریزنر ہے خاجہ اجمیری کے بامبلاز کا جو باہر ہے ابھی تو گزرات کا چناؤ جیتنے کے لیے بھاچپا کی سرکار نے پورے دیش کے ان مسلم مہیلاوں کا اپمان کیا جن کا ریپ ہوا ہے اور پدھان منطری کو جھوٹا سا بھی کیا انہوں نے وہ کہا کہ کیا کہا اس نے بلخیز بانوں نے کیا میں سکون سے زندگی نہیں گزار پاؤں گی اس نے کہا کہ دوبارہ وہ زخم میرا زندہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی پدھان منطری اور بھاچپای چاہتی ہے کہ ہر مسلم مہیلا اس زخم کو یاد کرے جس کا ریپ ہوا تھا کلوشر ہوگا نہیں ہوگا بلخیز بانوں کا پدھان منطری کو ہم آپ کے بڑے چینلوں کے ذریعے ہاتھ جڑ کے اپیل کر رہے ہیں بلخیز بانوں سے اپیل کے انصاف کرو آپ ہماری بات پدھان منطری سن لیں گے کیونکہ آپ کا چینل دیکھتے ہیں پدھان منطری روز ان کے پاس ریپورٹ جاتی ہے کہ کون کیا بولا کون کیا نہیں بولا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پدھان منطری آپ کے ذریعے سے سنیں گے اس بات کو اور انصاف کریں گے بلخیز بانوں سے انصاف کریے موسیقی 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 موسیقی